دیکھو میرے نوی کے حدیث سنو آپ نے کہا دیکھو لوگوں میں نے شادیاں کی اور بیٹیوں کی شادیاں کی پہلے اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر آپ نے انکار کر دی حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے آپ نے انکار کر دی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں آپ کا ہو جائے گا کہ لیکن میں تو بہت غریب ہوں مجھے دے دیں گے کہاں تم جاؤ تو آپ تشریف لائے ایکیس برس عمر تھی تو آ کر بیٹھے تو اپنا بچھا علی کیسے آئے تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکے کہ آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کرشتے کے لئے آئے ہو گئے اب دیکھو وہی آ چکی ہے جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لئے آسمانوں پہ تیہ ہو چکی ہے اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے واسطے میری فریاد سنو انشاءاللہ کیا کر اٹھ کے چلے گئے بیٹی فاطمہ جیسی ہو باپ محمد و مصفیٰ جیسا ہو اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا کیوں اور جبریل آیا بیٹھا جی اتھ ہی کرنا ہے سبق دینا تھا تو آپ گھر گئے بیٹی کو بولایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو ہاں کر دو سبحان اللہ جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے بچی کی ہے اگر اس وہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو ان کی رعائت کرو ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہے زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو زبا کر دیا بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کس کا وقت ہے تو اس نے اپنی زندگی گزارنے اپنی پسند کی گزارنے اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے نہیں نہیں یہاں سیتھے نہیں کرنی ہے تو آرائین نہیں ہیں حجید بارائین ہوں دیم جب بڑی ہو جائے میں نے اپنے بچپن میں اپنے خاندان پر کتنی بڑیاں ویکھی ہیں جنادی شادی نہیں ہوئی کہوں جیسی باہر دیمڑی نہیں اندر رشتہ کوئی نہیں باہر دیتا کوئی نہیں وہ اوہیں بڑیاں مر گئیاں بغیر شادی تو تو حضرت فاطمہ نے ہاں کر دی تو پھر آپ باہر آئے اور کہا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ اور وہ آئے مسجد پھر گئی تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے علی کو یہاں بٹھایا اور فرمائے کہ لوگوں مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کرت تو میری بیٹی فاطمہ سے قیمتی نہیں اور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک گندکی کا کھڑا ہوں تو جب میرا نبی عظیم الشان ہو کر پابہ قوسین او ادنا ہو کر بیٹی سے پوچھ رہا تو یہ سبق دے رہا تھا جمیل کو نعیم کو آپ کو ان کو کہ پوچھنا کیوں ہے شرط پوچھے نہیں جاکے بچی قبول کرنی کرواتے اگر وہ کہہ دے نہیں تو نکا نہیں ہو سکتا تو جس نے قبول کرنا ہے وہ کہتی میں یہاں نہیں کرنا چاہے نہیں اتنے ہی کرنگے اتنے ہی کرنگے قبول کا مطلب ہے میں نے اس سے ساری زندگی کے لئے ہر کمی اور خوبی کے ساتھ قبول کر لیا یہ لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاہ نہیں ہوتا جی اس سے بھی نہیں ہوتا ہم اس سے بھی نہیں ہوتا میں نے قبول کیا یہ کہنا پڑتا ہے بھائیو اپنے بچوں پہ رحم کرو اپنی بچیوں پہ رحم کرو ان کی رعایت کرو ان کا خیال کرو ان کی پسند نا پسند کا خیال کرو تمہارے غلام بن جائیں گے تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے اگر انہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں پہ جایا کریں تو انہیں محبت دے کے جاؤ انہیں پریشرائز کر کے مچ جاؤ تو دلوں سے نوکر تمہارے نوکر چھولیاں اٹھا اٹھا کہ تمہیں دعائیں دیں گے اگر ان کو تھوڑی سی محبت غریب داتا دل ویسے ہی بڑا کمزور جا ہندہ ہے ایک مٹھا بول بول دیو تو قربان ہو جانتا